اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو جیکی ریولیوشن اور میں ہوں آپ کا مزوان جاوید ناظرین بات کریں جمہو کشمیر میں زیادہ تر زیادہ جو بچے ہیں وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں کچھ بچے مجبوری سے پین بیجتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں یہ بیجتے ہیں گاڑی کے لیے کپڑا آخر کار کیا وجوہات ہیں کیا مسئلے ہیں کیوں یہ بچے اپنے خوابوں کو اپنے پیروں تلے روند کے سڑکوں پہ ہوتے ہیں آخر کار کیا مجبوری ہے ان کی کیا ان کے ماں باپ ان کو زیادہ تر پڑھانے لکھانے کا شوق نہیں رکھتے کیا ان کے ماں باپ کا یہ کل تک سہارا نہیں بن سکتے اگر ان کے ماں باپ نے ایسی زندگی گزاری ہے اگر ان کے جو پشلی پیڑیاں ہیں انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے تو وہ زندگی تب بدلے گی جب ماں باپ اپنے بچے کے لیے اچھا سوچیں گے جب ماں باپ اپنے بچے کے لیے صحیح سوچیں گے کل کو یہی بچے ان کا جو ہے کل ان کا ایک حوصلہ بن سکتے ہیں یہی بچے جو ہیں ان کے کل شانہ بشانہ کھڑا ہو کے انہیں سہارہ دے سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ جب میں یہاں سے چل رہا تھا تو دو بچے تھے بول رہے تھے ہمیں ویڈیو پہ آنا ہے ہمیں بھئی ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں بھی پریشان ہوگا کیونکہ کافی طرح میں دیکھ رہا ہوں شریع نگر جو میں کشمیر کی بات کرے تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں بہت سارے بچے جو ہیں ایسے ہی سڑکوں پہ کوئی دپٹا بیجتا ہے کوئی پین بیجتے ہیں کوئی ویڈ کرواتے ہیں تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے تو اسی سب پہ میرے ساتھ جو ننے سے بچے جڑے ہیں بچے آپ کا نام کیا ہے موہد موہد آپ مجھے بتائیں کہ آخر کار یہ کام کب سے کر رہا ہے ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا آپ کے ماما پاپا کہا رہتا ہے میرا پاپا ہمارے پاس رہتا نہیں ہے ماما بس بوتلیں وغیرہ اٹھا کے ہمارا گزارہ کرتی ہے ہم ایسے پڑھائی کرنے بہت شوق ہے لیکن سکول نہیں ہوتا ہے ہماری مجھگوری ہے ہمارا خود کا گھر نہیں ہے سکول جاتے تھے آپ کب جاتے تھے میں پہلے پنجاب میں تھا جب جاتے تھے تو پھر سکول کیوں چھوڑا اس لیے کیونکہ ہماری مجھگوریاں بہت تھی مجھگوری ہے ہماری مجھگوریاں وہ خود کا گھر نہیں ہے آپ در کیوں رہے ہیں کب 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 کبا مجھگوریاں بہت بہت خود کا گھر نہیں ہے پپا سے رہتا نہیں ہے پپا کہاں ہیں آپ کے ہمارے پپا پنجاب میں ہیں کیوں وہ کیوں چھوڑتے چلے گا آپ کا بچیے شہر کرتے تھے شرابتے ہو جیے یہ کیا لگتا آپ کا مسیرہ بھائی ہے تو آخر کار اس ٹائم جو ہے اس ٹائم آپ کو ممہ گھر چلاتی ہے ممی چلاتی ہے گھر اس ٹائم جو یہ بیشتے ہو کتنے دن میں بیش لیتے ہیں بس کن پی جاتے ہیں دو چار دو چار تو کھانے پینے کا کیا رہتا ہے کچھ رہ جاتے ہیں کتنا کمال ہے جو دن میں دن میں بن جاتے ہیں سو ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو ممی کہا ہے آپ کی کام پہ گئی وہ کتنے بجے آتی ہیں دن میں کھانا وانا ہوتا ہے کھانا بن جاتا ہے بنا لیتا ہوں بچے آپ ادھر آجاؤ ممہ بنا کے جاتی ہے اور ہم آلے چند دن میں تو اب مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیا بننے کا شوق تھا ڈاکٹر بننا ہے تو آخر کار کیوں ڈاکٹر نہیں بن سکے اسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے ابھی بھی شوق ہے کتنا شوق رکھتے ہو ڈاکٹر بننا ہے بہت ہے تو اگر اس ٹائم آپ کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا کوئی آپ کو آپ کے خرچے پورے کرے گا تو بنو گے ڈاکٹر بنو گے پکا بنو گے رات کو کتنے بجے گھر پہنچتے ہو ہم پہنچ جاتے ہیں کون چھے آپ کتنے گھر میں گھر میں کون کون ہے ممہ اور کون ہے ماں میں اور بھائی 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 کتنے بھائی ہم صرف دو دو بھائی ایک چھوٹا بڑا میرے سے بڑا آپ سے بڑا ہے وہ کیا کام کرتا ہے وہ بھی جی بیجتا ہے یہ بیجتا ہے تو کتنا ہو جاتا ہے آپ کا مطلب کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو کشمیر میں یہ کام کرتا ہے ایک سال ہو گیا ایک سال برابر تو ونٹرز میں کیا کرتے بچے آپ یہی کام امی جان کیا کرتے وہ بھی یہی کام سکتے ہیں وہ بلکی بوٹلیں وغیرہ اٹھا کے بزر ہکتے ہیں اچھا اگر آپ کو کہا جائے کہ ہم آپ کو سب کچھ دیں گے پڑھائی بھی کروائیں گے آپ کے خرچے بھی اٹھائیں گے تو آپ کیا بننا پسند کروں گے ڈاکٹر ٹھیک اس کے بعد آگے کیا خواہش ہے آپ کی ہماری تو بہت خواہش ہے پوری ہو جائیں گی جب آپ محنت کرو گے جب آپ کے سر پر کوئی ہاتھ رکھے گا جو گھر ور کا شوق ہے آپ کو کیسا گھر ہونا چاہیے کتنا بڑا چھوٹا ہو چاہے بڑا بس رہنے کے لیے رہنے کے لیے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا دیکھیں جناب بات تو دیکھئے بچے کی بچہ اس طریقے سے بول رہا ہے کہ دل کو چھو جاتی ہیں ان کی باتیں چاہے چھوٹا ہو گر چاہے بڑا ہو مگر گھر ہونا چاہیے کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس گھر بھی ہوتا ہے ہر ایک چیز ہوتی ہے مگر شاید وہ سکون سے رہ نہیں پاتے شاید وہ رہنا نہیں چاہتے یا پھر شاید گفلت میں ڈوب جاتے ہیں تو یہ بچہ یہ مثال ہے ان بچوں کے لیے جن کے پاس سب کچھ رہنے کو تو ہے مگر وہ اس چیز کے لیے ترس رہیں کہ ہمارا گھر ہونا چاہیے سب کچھ رہنے کو ہے آج ہم معاشرے میں دیکھیں جمع کشمیر میں بات کریں سب کچھ ہے لوگوں کے پاس مگر کہیں نہ کہیں پھر بھی وہ خدا کا شکر نہیں کرتے تو اسی بات پر ہمیں شکر کرنا چاہیے اپنے خدا کا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ کہ اتنی چیزیں ہو کہ پھر بھی ہم ایسے ہی گفلت میں پھر رہے ہیں اس بچے کو دیکھئے کبھی دن کا کھانا نصیب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کبھی کوئی خواہشیں ایسی بھی ہوتے ہیں آج ہمارے بچے کو دیکھیں کہ کوئی پیزا مانگتا ہے کوئی کافی مانگتا ہے کوئی باقی چیزیں مانگتا ہے ان بچوں کو دن کا کھانا نصیب نہیں ہوتا یہ مثال ہے ان کے لئے جو پیزا کھاتے ہیں یہ مثال ہے ان کے لئے جو دن میں ہزار پیسے خرچ ہزار روپے خرچ کر کے اپنے خرچے پھر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ خدا کا شکر نہیں کرتے پھر بھی اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہیں نہ کہیں کمی چھوڑ دی کس چیز کی کمی ہے اللہ تعالیٰ نے تو آنکھیں دی ہیں ہاتھ پاؤں دی ہیں سب کچھ دیا ہے مگر اس بچے کو دیکھئے یہ محنت کر کے اتنا جد و جہد کر کے گرمی میں ہمارے تو اسی لگے ہوتے ہیں گھر میں ہمارے گھر میں کولر لگے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں کافی طرح ایسی چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی ہم خدا کا شکر نہیں کرتے اور یہ بچہ دن میں پوری گرمی میں یہ بیچ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا بچہ بچے آپ کا نام کیا ہے علمان یہ پین کب سے بیچ رہا ہے تین سال سے تین سال سے بچے تین سال سے نہیں بیچ رہے اب اتنا بھی جھوٹنا بولے کتنا ٹائم ہوگی کتنا ٹائم سے ادھر دیکھیں ادھر کیمرا کی طرف دیکھیں کتنا ٹائم ہوا سہین چال اچھے بیچتے چچی ایک سال سے ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں آپ کا ممی پاپا کا ہے ہاں ممی پاپا کا ممی پاپا کا کتنا کھایا آپ کے لیے ہیں وہ ہسپٹل کے آگے ہیں کھانا کھایا آپ نے چائے پی نا تو پھر کیا کھاتے رہتے ہو دن میں کچھ کھانے کے لیے ہیں کتنے کے پین نے آپ کے پاس پاس ٹوٹل ابھی کتنے کے پین نے کتنے سو ڈیڑھ سو کے مل گئی سو ڈیڑھ سو کے نا آپ کے پاس میرے پاس سو کا شاید تین سو تک ہوگی یہ کب سے کتنے دن ہوگئے یہی بیچتے ہیں مجھے ایک سال سے ایک سال سے کتنے دن ہوگئے یہی مطلب کتنے بیچے آپ نے میں نے اب میں نے پانچ بیچے پانچ بیچے تو ابھی جو ہے جو آپ کو دیکھنے والے ہیں جو آپ کو ابھی دیکھیں گے ان کے لئے کیا میسیج رہے تھا چلے ناظرین مقصد یہ تھا اس سٹوری کا کہ ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے اور ہم سے جتنا ہو سکا ان کے لئے بھی کریں گے مگر کہیں نہ کہیں یہ ان ماں باپ کے لئے ایک میسیج ہے بچے ابھی بیٹھا پھا یہ ان ماں باپ کے لئے میسیج ہے کہ جو چھوٹے بچوں سے یہ کام کرواتے ہیں اگر وہ خود ہی تھوڑی جدو جہد کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیں یہ پین جو ہے بیچنے کی بجائے اسی پین سے لکھوائیں تاکہ وہ کل کو ان کا مستقبل اچھا ہو اور وہ بھوڑا پہ میں سہارا بن سکے اور یہ میسیج ان لوگوں کے لئے بھی ہے جن کو دونوں وقت کی روٹی جو ہے نصیب ہوتی ہے ہر ایک چیز بازابتہ ان کے پاس ہے پھر بھی وہ خدا کا شکر نہیں کرتے ناظرین آپ کو آگے بھی ایسی سٹوریاں دیتے رہیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں جیک ریولیوشن کامرامین برحان ادین ملی کے ساتھ خوش؟ اب میں آپ کو پیسے دیں ٹھیک ہے یہ سیل کیوں نہیں ہو رہے ایر؟